اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ اللذی من علینا بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دون الامم الماضیہ والقرون الصالفہ بقدرته اللتی لا تعجز وانشین وانعظمہ ولا یفوته شین وان لطفہ سلوات پڑھے محمد ورعالی محمد صحیف سجادیہ کی دعا نمبر دو ہے اس دعا میں امام علیہ السلام اس دعا کے شروع میں بیست کو بڑی نعمت شمار کر رہے ہیں کہ عظیم ترین نعمت خداوند عالم نے بیست رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں نازل کی آپ اگر نیج البلاغہ کو بھی دیکھ لیں اور صحیف سجادیہ کو بھی دیکھ لیں تو تقریباً معارف ایک ہیں معارف ایک ہیں کہیں تضاد کوئی نظر نہیں آئے گا والحمدللہ اللہ تمام تعریف اس خدا کے لئے دعا ثانی دوم دعا کی پہلے جملات پہلا حصہ کہ تمام حمد اس خدا کے لئے جس نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست سے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر وزنی نعمت نازل کی پہلی والی امتوں کے لئے یہ نعمت وزنی قرار نہیں دی سبحان اللہ یہ ہمارے لئے تا قیامت تک اور خدا نے اپنی قدرت سے بیست رسول خدا قرار دی وہ کسی چیز سے آجز نہیں اگرچہ وہ کٹی ہو اگرچہ وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو اور کوئی چیز اس کے قبضے سے نکلتی نہیں اگرچہ وہ کتنی ہی باری کیوں نہ ہو بعد میں فرمایا کہ اس بیست رسول کو تعیید قدرت خدا کی تھی قدرت خدا کی تھی پس خداوند عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہانی اور عالمی قرار دیا جہانی اور عالمی قرار دیا خداوند عالم نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں عالمین کے لئے بھیجا اور مومنین پر وزنی نعمت عظیم نعمت نازل کی قرآن کریم کے لئے آیا ہے کہ وہ جہانی کتاب قرآن کریم جہانی کتاب ہے اگر آپ اس میں گوھر کریں شہر رمضان اللہذی انزل فیہ القرآن خودل لنناس ماہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا یہ تمام لوگوں کے لئے ہدایت بس جہانی یہ کتاب کیا ہے جہانی ہے تمام لوگوں کے لئے لیکن تنہا اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ کون ہیں جن کی فطرت پر گبار نہیں چڑھا ہوتا مومنین اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں متقین اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہے جہانی کتاب فائدہ اٹھانے والے متقین اور مومنین قرآن کریم کے شروع میں آیا ذالکالکتاب الارئی بفیہِ حدل للمتقین یہ کتاب تمام لوگوں کے لئے نازل ہوئی لیکن بہرامند فائدہ اٹھانے والے لوگ صرف متقین صرف متقین ہیں ایسے ہی جملے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی نازل ہوئی رسول خدا کے لئے بھی خدا بند عالم نے پہلے فرمایا وَمَا ارسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ نہیں ہم نے بھیجا مگر تمام لوگوں کے لئے قُرآن کریم کے لئے قَافَةً لِلنَّاسِ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بس رسول خدا آپ کی رسالت جہانی ہے عالمی ہے ہم شکل ہیں آپ قرآن کریم کے دوسری طرف سے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ عَنْفُسِهِمْ خدا وند عالم نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ جب ان میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا یہاں یہ مراد ہے کہ فائدہ اٹھانے والے اس منت سے اس وزری نعمت سے صرف مومنین بس منت کو وزری نعمت منت یعنی وزری نعمت ایسی عظیم نعمت جس کا بوجھ اٹھانا آسان نہیں اسی طرح قرآن کریم بھی ہے قرآن کریم نے اگر ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت لینے والا مراد یہ نہیں کہ قرآن کو پڑھنا آسان ہے کوئی مراد یہ ہے کہ فطرت جس کی جس کی فطرت پر گبار نہیں چڑھا اس کے لئے قرآن آسان ہے قوائد کو پڑھنا پڑھے گا قوائد اور زوابط کو پڑھے بغیر آسان نہیں ہے قرآن کریم ہاں قوائد جو پڑھتا ہے اس کے لئے آسان ہے اس کے لئے آسان ہے پس آسان ہے یہ نعمت یہ نہ سمجھنا ہم نے بوجھ اٹھانا ہے بوجھ اطاعت کرنے اور احد پورا کرنے کے ذریعے اٹھایا جائے صحیح شکر ادا کر کے اٹھایا جائے خداوند عالم نے ایمان اور امامت کو بھی وزنی نعمت قرار دیا ایمان کو اور امامت کو قرآن کریم میں ہے بلکہ خداوند عالم نے تم پہ وزنی نعمت نازل کی ہے انحداکم لیل ایمان یہ کہ تمہاری ہدایت کی ہے ایمان کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہم وزنی نعمت ڈالیں ان لوگوں پر جنہیں کمزور کیا گیا ہے زمین میں اور انہیں پیشوا قرار امام قرار دیں جو نعمتوں کو قبول نہیں کرتے قرآن کریم نے ان کو کیا کہا ہے جاہل کہا ہے جو نعمتوں کو قبول نہیں کرتے قرآن کریم نے کہا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں انہیں جو وزنی نعمت کو قبول نہ کرے جو وزنی نعمت کا بوجھ نہ اٹھائے وہ لا یعلمون ہے وہ جاہل ہیں نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ رسول خدا کی رسالت تمام لوگوں کے لئے ہے جو قیامت تک آئیں گے لیکن فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو حمد بجا لاتے ہیں مومنین امام حمد بجا لارہے کہ سب سے بڑی نعمت تم نے رسول خدا کی بیست کی صورت میں نازل کی اور اس پہ ہم حمد بجا لاتے ہیں حمد بجا لانا ضروری ہے اسے عید کی صورت میں منانا ضروری ہے جس طرح ہمارے ہاں ایک عید کا تہوار آتا ہے اور اس میں جیشن منایا جاتا ہے تقوی ہو اس میں اطاعت ہو اس میں اس طرح ہم بیست کے دن ستائیس رجب ہم بھی اس طرح بھرپور طریقے سے عید منائے کتنا زور دیا ہے ہم کتنی دفعہ پڑھ کے آئے ہیں نہج البلاغہ میں سات آٹھ مقامات پہ تو ہم پڑھ کے آئے ہیں ون فٹی ون خطبے تک ہم پہنچے ہیں تو سات آٹھ مقامات پہ تو بیست کا ذکر ہوا ہی ہوا ہے اور یہاں امام دوسری دعا میں بھی بیست کا ذکر کر رہے ہیں کتنے ہم دور ہیں معاشرے کے حوالے سے کہ ہم ترقی دینی ترقی کہاں ہیں ہمارے اندر نہیں نہیں یہ دعا نمبر ثانی ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنْ عَلَيْنَا بِمْحَمَّدٍ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دون الْأُمَمِ الماضیہ ٹھیک بس بیست کی کشتی امام فرما رہے ہیں خدا کی قدرت اور انداز سے چلتی یہ بیست کی کشتی کیسے چلی خداوند عالم کی قدرت اور انداز جس طرح نو کی کشتی خدا کی قدرت اور انداز سے چلی کہ سورہ حود آیت نمبر فورٹی ون میں ہے بسم اللہ مجراحہ ومرساہہ یعنی کیا خدا کی قدرت سے اس کا چلنا ہے اس کا رکنا ہے اس کا چلنا ہے اس کا رکنا ہے بس عارف انسان خدا کی قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے مشاہدہ کرتا ہے اور کافر دنیا کے بعد مشاہدہ کرتا ہے حارس ابن مالک نے جب تعلیم حاصل کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل سے تعلیم حاصل کی باہر نکل کے کہتے ہیں گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنے رب کے ارش کو دیکھ رہا ہوں وَقَدْ أَبْرَزَ لِلْحِسَابِ کہ خدا گویا حساب لے رہا ہے گویا میں دیکھ رہا ہوں اہلِ نار کو اہلِ دوزق کو وہ چیخ رہے ہیں جہنم کی آگ میں چیخ رہے ہیں یہ قدرت خدا کا مشاہدہ کیا تعلیم کے بعد انسان کامل سے تعلیم لینے کے بعد بیست یہ فائدہ دیتی جو آقل ہو جائے وہ گزشتہ برہانوں کو سمجھتا ہے پہلے والے برہانوں کو سمجھتا ہے کہ قدرت صرف خدا کے پاس ہے جہاں قدرت خدا ہے وہاں کیا ہے جس دل میں جو دل سمجھے قدرت خدا کو وہ دل وہ کیا ہے وہ بن جاتا ہے محبوب خدا محبوب خدا وہ سمجھ جاتا ہے کہ صرف متا کون ہے خدا بند عالم صرف متا ہے خدا بند عالم جو اہلِ مشاہدہ ہیں سیرِ سلوک ہیں وہ قدرت خدا کو دیکھتے ہیں آقل قدرت خدا کو سمجھتے ہیں اور مشاہدہ اہلِ مشاہدہ سیرِ سلوک قدرتِ خدا کو دیکھتے ہیں جنت اور جہنم کو دیکھتے ہیں حارس ابن مالک تعلیم لے کے مشاہدہ کر رہے ہیں مشاہدہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں قرآنِ کریم میں بھی اشارے دی ہیں وَلَوْ يَرَلَّذِينَ ظَلَمُونَ وَلَوْ يَرَلَّذِينَ ظَلَمُونَ اے کاش ظالم لوگ قدرتِ خدا کو دیکھ لیتے مشاہدہ کر لیتے تو یہ کبھی ظلم نہ کرتے پس عارف محب انسان ہر گروب ہونے والی چیز کو پسند نہیں کرتا پسند نہیں کرتا کیا کہا عارف نے محب نے اِنِّي لَا اَحِبُّ الْعَفِلِينَ میرا محبوب گروب ہونے والا نہیں میرا محبوب یعنی کوئی چیز آجز ہو وہ میری محبوب نہیں ہو سکتی میری محبوب نہیں ہو سکتی امامِ علی علیہ السلام دعائے کو میل میں فرماتے ہیں کہ وَقَلْبِ بِحُبِّكَ مُتَيِّمَا میرا دل تیری محبت میں پر ہے خدا وندیالب جہاں دل پر ہو وہاں قدرتِ خدا کا مشاہدہ ہوتا اللہم دعای ابو حمزہ سے مالی اللہم اِنِّي أَسْأَلُكَ اَنْتَمْ لَا قَلْبِ حُبَّنْ لَكَ اے خدا میں سوال کرتا ہوں کہ میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے تاکہ میں مشاہدہ کروں تیری قدرت کا امامِ سجد علیہ السلام حمد بجالا رہے ہیں اللہم صلی علیہ و محمد حمد بجالا رہے ہیں کس پہ اول تو سب سے بڑی نعمت نازل کرنے پہ جو خدا وندِ عالم نے بیستِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نازل کی یہ پہلی والی امتوں کو افتخار نہیں ملا یہ نعمت نہیں ملی بلکہ رسول خدا کی امت کو یہ نعمت ملی تا قیامت تک اور اس میں جو تعاون تھا خداوند عالم کا جو اس بحیثت کی پشت پناہ تھی وہ قدرت خدا تھی اس کی پشت پناہ اس کو گالب لے آنے والی اس کو مضبوط کرنے والی قدرت خدا تھی اور قدرت خدا یہ ہے کہ خدا کسی چیز سے آجز نہیں آتا اگرچہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو خدا سے کوئی چیز فوت نہیں ہوتی اگرچہ کتنی باریک ہی کیوں نہ ہو لطیف ہی کیوں نہ ہو پس یہ دو چیزیں ہم نے ماہ رمضان میں ان بڑی نعمتوں کا ہم نے شکر بجا لانا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام دعا ثانی کے پہلے حصے میں ہم دیکھ خدا وند عالم بجا لانے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ اَهْلِ بَيْتِ حَتِيِّ بِيْنَتَ